دریافت فرمایا ہے کہ میں نے بطور صدقہ ایک شخص کو موٹر سائیکل دینے کا سوچا اور ایک دن اس کو فون بھی کیا وہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا اور کچھ دور بھی ہے کیا میں کسی اور شخص کو دے سکتا ہوں اس پہ کئی ایک سوالات ہیں اس کی شکے ہیں کہ آپ نے ارادہ ہی کیوں کیا موٹر سائیکل دینے کا وہ رقم کیسی ہے اگر وہ زکاة کی ہے تو اس کا صدقہ واجب ہے نا وہ پھر بچہ ہے جس کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا تو بالی گیا یا نہ بالی گیا یا آپ نے دوستی کی وجہ سے ارادہ کر لیا کہ اس کو موٹر سائیکل لے کے دیں گے یا نفلی صدقہ کر لیا تو اب جو موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتا اور آپ دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس کو منسوخ کر کے دوسری جگہ دے دیں تو اگر یہ ساری چیزیں نفل کے درجے میں ہیں کوئی زکاة نہیں ہے آپ نے کوئی منت نہیں تو آپ اس موٹر سائیکل کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ کا جی چاہے کوئی رکاورت بشرتے کہ یہ ساری چیزیں نفل کے درجے میں ہیں اور اگر آپ نے وہ کرنا ہے واجب اور آپ نے کسی ایسے بچے کو دیا جو بالی گیا اور اگر چہو موٹر بائک نہ چلا سکے تو بھی اس کی چیز ہو گئی اس سے واپس نہیں لی جا سکتے ہیں پہلی صورت میں آپ لے سکتے ہیں اگر دے دیا ہے ارادے کو بھی فسخ کر سکتے ہیں مگر دوسری طرف اگر یہ چیزیں دے دیں آپ نے اور اس تک پہنچ گئیں تو پھر نہیں دینا چاہیے اس کے لیے ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ سکات ہے جو دے دی اس میں ایک اور چیز بھی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو تحفے میں ایک گھوڑا دیا کہ اللہ کرام یہ جہاد کرے گا اس نے گھوڑے کی کوئی کیر نہیں کی نہ کھانے پینے کا خیال نہ اس کے آرام کا تو گھوڑا لاغر ہو گیا کمزور ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو انہیں افسوس ہوا کہ اتنی اچھی چیز میں نے اسے دی تھی اور اس نے اس چیز کو گویا کے ذائع کر دیا پھر انہوں نے سوچا کہ میں اسے واپس لے لوں پھر رضی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اسے لے لوں تو بوجود اس کے کہ وہ جائز تھا کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیہ کیا اس نے اسے برباد کر دیا وہ اسے واپس لے لیتے اور اس کی بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے لیکن اس کے بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر دیا آپ نے کہا ہمار کوئی ایک حصہ اس کو رہے گا کوئی ایک چیز بھی اس سے بالکل ایک درم ایک پائی نہ لینا پس جو دے دیا سو دے بہتر تو یہ ہے اور اگر جواز کے درجے میں تو انہیں آپ سے ارز کر دی کرونا ویکسین کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کچھ پتا نہیں بھئی ہمیں پوری تحقیق یہی نہیں اب تک ہو سکی کہ کرونا ہے کیا چیز کیسے لگتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا نقصانات ہیں فتوہ دینا یہ شرعی مسئلہ بیان کرنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے اللہ کیاں اس کا حساب اسی طرح ویکسینیشن کرائی جائے نہ کرائی جائے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے وہ کوئی ہے بھی چیز کہ نہیں ہے کچھ پتا نہیں اللہ نے کہا وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَبْهِ عِلْمِ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم ہی نہ ہوتا اس میں دخل اندازی نہ کیا کوئی اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادِ اور یقیناً قیامت میں تمہاری سماعات کان کان جو ہے نا انہیں بھی صرف آنکھیں ہی نہیں ہیں کان کو بھی برائی سے بچانا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدی آمد میں آتا ہے کہ تم اپنے کانوں کو بھی ایسے ہی برائی سے دور رکھو جیسے آنکھوں سے تو آنکھ سے آدمی ناجائز چیز نہیں دیکھتا کان سے ناجائز سنے بھی نہیں کانوں کی بھی حفاظت ہر بات سننے کی تھوڑے ہی ہوتی ہے ہر بات سن کے عمل کرنے کی تھوڑے ہی ہوتی ہے بہت سی خبریں ایسی ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں تو مت سنیں ملک میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھا سنا تو مجھے تکلیف پہنچے گی تو جو ذمہ دار ہیں وہ سنیں تمہیں ایک اس سے مشورہ دیا ہے کہ تم بھی سنیں تو اس لیے انہ السمع لوگو تمہارے کان سمع والبسر اور جو کچھ تم دیکھتے ہو والفواد اور جو تم دل میں پکے ارادے کر لیتے ہو اللہ کے ہاں تینوں چیزوں کے متعلق ایک ایک سوال پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کیا اور یہ کیا کیا تو جس چیز کا علم نہیں ہے مفتیوں کو کیا ضرورت ہے اس میں دخل دیں کہ اس کو علم ہو تو وہ فتوہ دے ہم سب حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں تو زندگی میں حسن خاتمہ کے لیے کن عامال کو پنانا چاہیے بہت ہیں بہت ہیں کوئی ایک عمل ہے نماز کی پابندی جو لوگ کرتے رہتے ہیں ان کو اللہ کا عالی موت سے پہلے اپنے ذکر اور یاد کی توفیق دے دیتا ہے جو لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں جائز کاموں میں لوگوں کے ان کے کام کرتے رہتے ہیں ان کو بھی اللہ یہ توفیق بخشتا ہے انسانی حقوق کے لیے جو جد و جوہت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ یہ توفیق بخشتا ہے ایک معمول جو بنا لیتے ہیں کہ روزانہ سو مرتبہ مثلا کلمہ پڑھنا ہے آزار مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھنا ہے پہلا کلمہ ان کو بھی اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے نوازتا ہے اسی طرح جس شخص نے جس شخص نے لوگوں کے ساتھ عمومی طور پہ معافی کا رویہ رکھا ہوتا ہے یہ حسن خاتمہ میں بہت آگے جلے جاتے ہیں کوئی کچھ کہے چھوڑ کچھ بدلہ نہیں لینا سب معافی ہے کوئی کسی سے انتقام نہیں ہے کسی کی برائی نہیں ہے بس چھوڑ یہ لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَ اور جو معاف کر دے اور صلح کر لے فَقَدْ وَقَعَ جْرُهُ عَلَى اللَّهُ لوگوں اس کا عجر تو ہمارے ذمہ رہا یہ تو ایسی ہے جیسے بادشاہ کہہ دے کیا اور بیٹھو سناو کیا حال ہے وہ کہتا ہے سر یہ کام وہ کہتا ہے چھوڑو کام وہ کام میرے ذمہ رہا کام کا کیا بسن ہے فَقَدْ وَقَعَ جْرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا عجر اللہ کی ذمہ رہا بہت بڑی چیز ہے آزان جو دیتا ہے اس کو بھی حسن خاتمہ کی دولت سے نوازہ لے جو میت کو نہلاتا ہے نا یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی آخری وقت میں حسن خاتمہ عمومی طور پہ اب تک مسلمان جو ہیں اللہ تعالی کئی مرتبہ بڑے سے بڑے گناہگار کیا خاتمہ بھی اچھے ہی کرتا ہے اللہ سے اس نے زن رکھنا چاہیے کئی لوگ ہم نے دیکھے جنہیں شراب کے علاوہ انکاموں کے علاوہ فرصت نہیں تھی وفاد سے ایک دو سال پہلے ایسی کائی پلٹی کہ وہ کچھ کے کچھ ہو گئے اور پھر اللہ نے اس نے خاتمہ سنیا کیوں آپ تاپس ہیں یہاں مارکیٹ میں بھی کئی لوگ اور جب آخری وقت آیا تو اللہ نے بدل دی طبیعتی بدل دی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا الدنیا حسنا قرآن کی کن آیات میں آئی ہیں اور کتنی بار دنیا کی بہتری مانگی گئی یہ ایک ڈکشنری ملتی ہے قرآنی آیات پہ اور وہ ڈکشنری کمپیوٹر میں بھی ہے آپ کمپیوٹر میں اسے ڈال دیں خود گن دیں آج کل کے دور میں تبتیل شدہ روئیوں اور معاملات میں پیسے کے عمل دخل کی وجہ سے رشتہ نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس صورت حال میں یہ رشتہ نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے یا رشتہ نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ واحد اور جمع اردو میں کیسے استعمال ہوتی ہے اس صورت حال میں صلح رحمی اور قطع تعلق کا مایار کیا ہونا چاہیے یہ آپ نے صحیح فرمایا ایک درجہ اگر انسان میں رہے نہ تو قطع تعلق نہیں ہے اور آخری درجہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی غمی میں مل لینا شادی غمی میں ایک دوسرے سے تاب ہوتے ہیں جنازے کے لیے چلے جانا نکاح کی محفل ہے اس میں چلے جانا کوئی شادی پہ بلائے تو اس کو کوئی چھوٹا موٹا توفہ جو اپنی حیثیت تو وہ دے دینا اسی طرح تازیت کے لیے چلنا یہ سب سے آخری درجہ ہے اگر کوئی اس کو بھی چھوڑ دے گا تو پھر وہ جب تک کوئی عذر اور نہ پیش آئے یہ شرعن قطع تعلق میں شمار ہوگا اس کو اللہ کیاں جواب دینا لیکن اتنا بھی رہے تو یہ چیزیں ایمائیار ہیں کہ اس کا تعلق رشتداری کا قائم اسی طرح اس میں یہ بھی شامل ہے کیونکہ اسی رشتدار کو کسی جائز کام میں کبھی ضرورت پیش آگئی تو ان کے ساتھ تعاون کرنا خوشی سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے پہ بہت زور دیا تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کسی کے پاس اتنا بھی نہ ہو جو آپ آخری درجہ مقرر فرماتے ہیں تو وہ کیا کرے تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی سے ہس کے مل لو یہ بھی تو صدقہ تو اس لیے لوگوں سے خوشی سے ملنا چہرے پہ مسکرات کرونا لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ آپ ویلکم کر رہا ہوں آپ کو اچھے ہیں آپ ٹھیک آئے ہیں صحیح جگہ پہ آئے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب تعلقات کے بنانے میں شمال کرسی پر بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کا درست طریقہ بیان کر دیجئے اللہ تعالی جزائے خیرد مفتی عبد الرعوف صاحب ہیں سکھر کے انہوں نے ایک کتاب دکھی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور عام مارکیٹ میں مل لاتی ہے آپ اسے پڑھ لیجیے اس میں کئی مسائل مفتی صاحب نے ایسے لکھے ہیں کہ جو عام طور پر پتا نہیں ہوتے اور لوگ نماز خراب کرتے ہیں اب وہ پوری تفصیل بیان کرنا اتنا وقت بھی نہیں ہے اور ذرا سا دشوار ہے تو وہ کتاب ہے بلکل اسی موضوع پہ اور بہت اچھی لکھی گئی روزہ رکھنے یہ جو اپنے اگلا مسئلہ پوچھا ہے نا سجدے کے اظہار کے لیے اور یہ سب اس میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ روزہ رکھنے کی نظر مانی نظر پوری ہو گئی ہے لیکن شوگر کے مرض کے لیجزے فوری طور پر روزہ رکھنا مشکل ہے کیا سردیوں تک ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا فی الحال فدیہ دی دیا جائے آپ ساری صورتیں کر سکتے ہیں شوگر کی وجہ سے اسے ڈیلے کر لیں سردیوں میں رکھ لیجئے گا لیکن گھر والوں کو بتا دیں کس نے افسی کو کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے مال میں سے ایک کا فدیہ ادا کر دیں آپ فدیہ خود ادا کر دیں کہ ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلانا ہے نا اتنا روپیہ اللہ کے راہ میں خیرات کر دیں کسی مسکین کو دے دیں اور پھر اس کے بعد آپ روزہ رکھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بعض فکحان اجازت دی ہے اس کی اجازت کیا دی ہے یہ زیادہ ثواب ہو گیا نا آپ بے فکر ہو گئے کوئی چنتہ نہیں لی کیا حکومت کی طرف سے سہلاب زدکان وغیرہ کوویڈ نائنٹین ریلیف فنڈ کے لیے تنخواں سے جبلی لازمی کٹوٹی کرنا درست ہے بلکل جائز نہیں ہے بھی حکومت کو کس سے اختیار دیا ہے کہ لوگوں کے پیسوں میں سے کٹوٹی کرے خیر بنانی چاہیے یہ حکومتیں ایسے ایسے قبیرہ گناہ کرتی ہیں جو کفر کے قریب پہنچاتے ہیں ہم بول نہیں سکتے ہم کہہ نہیں سکتے میں بولوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ولی عزو باللہ اس سے ہم بول نہیں سکتے یہ حکومتیں جو کرتوٹ کرتی ہیں یہ سر کفر کی حرکتیں ہیں کفر کی یہ جو اب پاس کیا ہے قانون کہ اور ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر کچھ اتنے اختیارات ہیں کہ مثلاً وہ آیا ہے میلوڑی مسجد میں کہتا ہے ساری انتظامیاں بر طرف اور اس مسجد میں میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کروں گا اور تم یہیے غلطیاں کر رہے ہو یہ کوئی کچھ نہیں اسے کہہ سکتا حتیٰ کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اسی چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے اندھے اختیارات ایک سترہ اٹھارہ بیس کریٹ کے افسر کو ملک کی مساجد اور مدارس کے خلاف دے دینا ہی کیا کر رہے ہو اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں سارے یہ انسانی حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ دس ہزار آدمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ان کی رائے ہو یا نہ ہو سب بلڈوز جو ہم چاہیں گے وہ اگر ملک میں بیس کروڑ افراد ہیں اور ان میں سے دس کروڑ کسی اور طرف ہیں ان دس کروڑ کو پرے کاک کے برابر وقت نہ دینا کہ جو مرضی بکتے رہو جو مرضی ووٹ ڈالو جو مرضی کرو ہم وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہے گا یہ اللہ کو جواب نہیں دینا کہ پبلک کیا کہتی تھی تم کیا کہتے تھے اللہ کیا جواب دینا ہے اس لئے اسلام تو یہ نہیں سکھاتا اسلام تو کہتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو حبشہ ہجرت کی اجازت دی تھی بہت مختصر کر رہے ہیں اس واقعے کو تو حبشہ صحابہ رضی اللہ عنہ گئے انہیں ٹھکانہ مل گیا خوش باش رہنے لگے مشرقین مکہ کو بڑا اس پہ شدید صدمہ پہنچے اور مشرقین مکہ نے ایک وفت بنایا اور کہا جاؤ اور جا کر بادشاہ کو کہو کہ یہ یہ ان کے غلط حقیدیں ہیں اور 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 بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے تو یہ آگئے ہیں ہمارے غلام ہیں انہیں واپس کریں تین آدمی گئے ایک تھے امار ابن ولید خالد ابن ولید کے بھائی دوسرے تھے امر بن الاس وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے اور تیسرے ایک اور تھے امار ابن ولید کو اس وقت کے عربوں میں سب سے خوبصورت مانا جاتا تھا مکہ میں وہ جیسے چان تھا لوگ جاتے تھے تو اس کے حسن کو دیکھ کے نظریں اٹھتی تھی لوگوں کی کہ اللہ نے اتنا خوبصورت یہ رڑکا پیدا کیا بولنے میں بھی ماہر تھی توفے تحائف لاد کے لے گئے اور یہ پسند آ گیا امر بن الاس عزی اللہ عنہ کی بیوی دونوں نے منصوبہ بنا لیا کشتی میں تو امر بن الاس عزی اللہ عنہ کو لے کے کنارے پہ کھڑی ہو گئی بیوی کہ دیکھو کتنا زبردست سین ہے اور کیسی ہوایں اٹھ رہی ہیں اور سمندر ہے اور کشتیاں چل رہی ہے امار پیچھے کھڑا تھا اس نے شرارت کی اور دھکا دیا اور امر بن الاس سمندر میں گئی امر بن الاس بڑے بڑے عقل کے آدمی انہوں نے کنارہ پکڑ لیا کشتی کا اور جب آئے تو پانی وغیرہ سے فارغ ہوکے انہوں نے امار کی بڑی تعریف اسے کہا تم نہ ہوتے تو آج تو میں مر جاتا اسے کہا کوئی نہیں ہاتھ لگا تمہارا میں گر پڑا لیکن دیکھو کشتی اسی رفتار میں چلتی رہی یہ اتارا وہ اتارا اور سمجھو سب کچھ کیا 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 یہ ہے سیاست پہنچا جا کے نجاشی سے ملا نجاشی نے ساری بات سنی اور رد کر اسے کہا یہ مسلمان بڑے نیک لوگ ہیں میں کبھی بھی اپنے ملک سے نجانے کے لیے نہیں کہوں گا عمر بن علاس نجاشی سے بات چیت کرتے رہے اور کھانا ہوا اور اس نے کھانے کہ عمر بن علاس نے کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھانا بھی کسی وقت کھائیں بادشاہ کہ کھانا ہوا عمر جو چاہتے تھے وہ ہو گیا اور عمر ابن ولید کو بادشاہ کی بیوی نے دیکھ لیا وہ تو سوجان سے مر مٹی اب ان کے آپس میں تعلقات شروع ہو گئے عمر رضی اللہ نے سٹے اور لمبا کر دیا اور انہوں نے ایک دن آکے نجاشی سے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے میں اتنا شرمندہ ہوں کہ سر نہیں اٹھا سکتا کافی طویب اس سے کہا خیب بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے اس سے کہا ہوا یہ ہے کہ امار کے تعلقات آپ کی بیوی سے ہو گئیں اور عمر علی شرم کا مقام ہے کہ ہم آئے تھے ڈیلیگیشن میں اور آپ سے بات چیت کرنی تھی یہ کیا ہو گیا اس نے کہا عمر دو میں سے ایک نہیں لے گئے میں تمہیں مار دوں گا یا اس کو مار دوں گا اس کا ثبوت کیا ہے اس کا حضور جس وقت آئے نا کل پرس جب بھی ملاقات ہوگی تو سر سونگ لیں گے آپ کو ثبوت مل جائے گا ادھر عمر سے ملا یہ مختصر کسی عمر کو کہا یار تمہارے بڑے تعلقات ہو گئے ہیں ملکہ صاحبہ سے میں تو جب مانوں جب تم وہ خوشبو لگا کے آؤ جو خوشبو بادشاہ دربار میں لگا کیا اس نے کہا باتی کوئی نہیں چلا گیا اس سے فرمائش کی تو اس نے بادشاہ تو خوشبو اس کے سر پہ مل لی بادشاہ سلامت نے جب سونگی تو سمجھ گئے کہ عمر نے ٹھیک کار عمر بن العاص نے اپنا وفد جو بھی تھے واپس لیا چل پڑے اور امار ابن ولید کو نجاشی نے کسی کا نہ رہی انہوں نے کچھ پڑھا کسی چیز پہ پانی پہ اور پھر اس کو بے لباس کر کے پیش آپ کی سوراخ میں انہوں نے وہ پانی داخل کر دی تب آدشاہ سلامت بے فکر رہے یہ ساری زندگی کسی سے نہیں مل سکے کچھ دیر کے بعد امار بھاگ رہنے لگا انسان دیکھتا تھا تو بھاگتا تھا لمبے بال ہو گئے جسم کو بالوں نے ڈھانپ لیا سیدنا عمر رضی اللہ سارے عربوں کو پتا تھا کہ امار کو گرفتار کر لیا گیا جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے اور کاؤوں میں سے ایک کہا ان کا خالد تمہارا بھائی گان وہ ہمارے شہر کا رہنے والا ہے ہمارا اپنا بند ہے ہماری مملکت کا فرد ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسی چھوڑ دوں اور وفت بھیجا اور کہا جاؤ اور امار کو لے کے آؤ بادشاہ سے ملو اس کے بیٹے سے اس کہو کہ امار کو واپس کریں یہ جو قوم غیرت بات ہے جب تم ہر اقتدار اور تم صحیح انسان تھے تو تم بھی یہی کرتے تھے انہوں نے بھی یہی کیا فرق کیا غالباً بیٹا انہیں وہاں شہزادہ جو بادشاہ ہوگیا تو وہ ملا اسے کہ اس جنگل میں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے تو ہم تو نہیں مل سکتے میرے نزدیک جیسے اور جانور جیسے وہ جانور تو صحابی رضی اللہ انہوں کہتے ہیں میں گیا تو ہمیں وہ اتفاق سے مل گیا اور ہم نے دیکھا بالکل جیسے جانور ہوتے ہیں سارے جسم پہ بالی بال خورا حال اس کا اور ہم دیکھ در گئے اور جادوگروں نے اسے کہاتا کہ جس دن کسی انسان نے اسے ہاتھ لگا دیا یہ مر جائے کہتے ہیں میں نے مسافے کے لئے ہاتھ بڑھایا وہ بھاگنا چاہتا تھا دوسروں نے پکڑ لیا ہم نے جو ہی ہاتھ لگایا یہ چیزیں ہوتی ہیں قوموں میں جو غیرت ہوتی ہے جو اپنے افراد سے محبت ہوتی ہے اسلام تو یہ سکھاتا اسلام یہ تھوڑا ہی سکھاتا کہ پندر پندر کروڑ آدمی ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف اس لیے جو حرکتیں ہیں نا یہ بہت خراب حرکتیں ہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ ظلم جو ہے نا یہ ایک نہ ایک دن پھر رنگ لے حکومتوں کے بارے جدی حکومت تھی معمول رشید اور معمول رشید کا باپ بادشاہ اس کا دادا بادشاہ دو سو ایک سو اٹھانوے ہجری دو سو دو اس دور میں پیک پہ تھی اور معمول رشید اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ جتنی سے جنگیں اپنے دور میں اور بغاوتیں دیکھنی پڑی تعلیم میں بھی اللہ نے یعنی امام مالک رحمت اللہ سے پڑھا گوا امام محمد رحمت اللہ علی شاگرد موتزلی اور ہنفی دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئی اسے سوچا کہ میرے بعد اباسیوں کی اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالے گا کون اب اباسیوں کی سلطنت وہ تو برریاسموں پہ پھیلی ہوئی ایشیا ایفریقہ یورپ تک یہ پہنچ گئے تھے اتنی بڑی سلطنت وہ دیتا کسے اس نے کیا کیا کہ ایک سال کے لیے جتنے اباسی بڑے اہدے دار تھے ان سب کو مرب بھولایا اور چھے سات مہینے تک وہ ساری سلطنت کے کام وہی بیٹھ کے کرتا رہا اور اباسیوں میں سے ایک سے ایک بڑا آدمی جانچتا رہا کہ میری خلافت کا کون آہل ہے اور اچھے سے اچھا کھانا اور سب ایاشیاں اس نے بلائیا بنو اباس کو اور کہ بنو اباس افسوس تمہیں اس طویل عرصے کی حکمرانی نے باقی نیرہ جو میری جگہ پہ آئے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے مسئیبت یہ بھی ہے کہ بڑے لوگ اتنے بڑے کام کر جاتے ہیں کہ چھوٹے تصور سے بھی بالا ہوتا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے بہت ہی بڑے ہوتے سعداللہ نے لکھا ہے کہ اور انگزے والمگیر زہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہاتھ پھیلائے اور آنسوں کے گر رہے تھے تیلیوں تو جب اٹھے تو میں نے کہا کون سی چیز ہے جو آپ کو میسر نہیں اس وقت کے بادشاہ ہیں کیا چاہیے کیوں روتے ہیں مجھے بتائیں حکم کریں میں وزیر آزم ان کا یک مرد درکار سعداللہ ایک مرد چاہیے میری جگہ پہ سنبھال لے اکومت کو میں مر گیا تو تم لوگ کیا کرو وہ ہوا جو اب تک ہو رہا ہے تین سو سال اس جیسا بندہ نہیں پیدا ہو تو معمول الرشید سوچتا رہا بنو عباس کی جب چھٹی ہو گئی تو بغداد واپس چلے گئے وہ تھا مرد اس نے فضل کو بلایا فضل برمکی رانی تھے اس نے کہا تم بتاؤ کوئی آدمی سلطنت کس کے حوالے کرو وہ بھی سوچتا رہا پھر ایک دن اس نے کہا کہ اس وقت عباسیوں کو چھوڑ کے علویوں کو آپ دیکھیں سادات کو ان میں کوئی مل جائے تو سیدنا علی رضی اللہ ان کے بیٹے سیدنا حسین ابن علی ان کے بیٹے زین العابدین ان کے بیٹے باقر ان کے بیٹے جعفر صادق ان کے بیٹے امام موسیٰ قاظم ان کے بیٹے رضا ان کا نام علی تھا امام رضا رحمت اللہ پہ اس کی نظر جات ہے اور سکا اباسیوں کی حکومت ختم اور آئندہ سے یہ حکومت اور خلافت بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا میں چلی جائے اب باسیوں کو یہ کب گوار ہو سکتا تھا یہ خبر بغداد پہنچی اور بغاوت ہو گئی اس نے حضرت علی رضا امام علی رضا رحمت اللہ رحمت کو بلائے تہران میں اب بھی ان کا مرکت مبارک اور رضا رحمت اللہ کو الرزی لقب دیا اس کا حضرت میرے بعد حکومت آپ علیویوں کی ہے سعداد کی ہے اباسیوں میں کوئی رہائی نہیں جو میری جگہ آئی اور اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے چند ماہ کے اندر اندر اس نے اپنی بیٹی کی شادی امام رضا رحمت اللہ رزی کوئی شک کو شبعی نہ اباسیوں کو یہ بات کھٹ کی اور انہوں نے بغداد میں بغاوت کر دی اور ابراہیم اباسی کے ہاتھ پہ ویعت ہو گئی حرون بھاگ مامون بھاگا اسے کہا میں تمہیں ویعت کرنے دیتا خلافت کی سب چیزیں ایک تو فضل برمکی کا انتقال ہوئے اور ایک امام رضا رحمت اللہ کے بھی انتقال اب مورخین کہتے ہیں ان دونوں حصیوں کا انتقال اس نے ہوا کہ قدرتی چیز تھی اللہ کی تقدیر تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پبلک باسیوں نہیں زہر دے دیا کچھ کہتے ہیں کیونکہ مملکت میں انتشار پھیل گیا اور رضا رحمت اللہ پہ باقی لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے تو معمول نے خود ظاہر دے دیا تھا شبلی نے یہ لکھا واللہ عالم جو بھی ہوا لیکن اس پہ مقدمہ ابن خلدون میں ابن خلدون نے جو فکریں لکھ زبردست ابن خلدون نے مقدمے میں بہت سی غلطیاں بھی کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا کبھی پڑھاتے تو پتہ چلتا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں اور کیا تاریخ ہوتی بعض غلطیوں پہ حسی بھی آتی ابن خلدون نے اس میں لکھا کہ جب عوام میں دینی شعائر نہ رہیں اور عوام کسی سسٹم کے خلاف ہو جائیں اپنی عملی زندگی میں اور ان کے عامال سے ظاہر ہوتا ہو کہ پبلک اس سسٹم کو قبول نہیں کر یہ لفظ ترجمہ وغیرہ نہیں ہے اس کی مفہوم بیان کر رہا ہوں وہ کہتا ہے جب سوسائیٹی اس طرح کی ہو جائے تو پھر آپ جو بھی نظام سوسائیٹی پہ لاکھ پی نافذ کریں گے وہ پلٹا دیں اس لئے ہمیشہ عوامی رائے کا خیال کرنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے اس رائے کے احترام میں حکومتوں کو ایسے چلنا چاہیے یہ اس کا تصور تو اس لئے کروڑوں افراد کی رائے کو رد کر دینا اللہ کیا جواب دینا ہمیں اس سیاست سے کوئی غرض نہیں صرف اتنا سا ہے کہ حسد والا آپ کی بھی آخرت اچھی ہو جائے اللہ کیا آپ سے بھی جواب دینا اللہ نہ پوچھے کہ مخلوق تو ادھر جا رہی تھی اور تم کیا کر رہے اس لئے جو آپ نے تحریر فرمایا دور پہنچ کے لیکن حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچ کہ وہ پبلک کے پیسے کو کٹ لے کیوں بھئی یہ نفلی صدقہ ہے سیلاب زدگان ہے یا نفلی صدقہ ہے نا کوئی فرض تھوڑی ہے تو نفلی صدقہ پبلک کریں آپ پبلک کو پیسے دیں آپ اپنے معاشی حالات کو بہتر بنائیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بچھار کریں پھر ضرورت ہی کیا ہے ان حکومتوں کی قابل تقلید رہے گا تاریخ جو یورپ یوئیس اے فرینس جرمنی اور ان حکومتوں نے اپنے پبلک کے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں یہ نیکیاں کوئی تھوڑی سی نہیں مل رہی لوگ قویڈ اور اس میں پھنس کے بیشارے کنگلے ہو گئے اور اس نظام نے اتنا زیادہ سرمایہ داری کو رواج دیا ہے کہ سرمایہ دار پوچھتے ہیں کہاں پیسہ خرچ کریں اور وہ زمین کو زمینوں کے چکر میں بڑھ گئے ہیں کہ یہ خریب اسے کو انہیں بھی گورنمنٹ کوئی حق نہیں بنتا کہ لوگوں کو اٹھا لے ان کے گھروں سے پتہ ہی نہ چلے کوئی آدمی ہے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کسی آدمی کے پیشے والی کیا کرے گے اور پتہ ہی نہ چلے اور پیسے کٹ جائیں یہ تو اتنا ظلم ہے اتنا ظلم ہے کہ امرجنسی لگ گئی اور وہ سٹی بینک تھا اس نے فون کر گیا کہ وہ تمہارے پیسے نہیں ہوں گے یہ ڈالر سارے ضبط ہو جائیں گے لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو ورنہ اتنا ظلم ہے کہ پبلک کا پیسہ جو جائز ہی نہیں تھا وہ بھی سارا گورنمنٹ رکھی ہے مسنون دعاؤں کی عارف الحدیث ہے نا محمد صاحب نوانی رحمت اللہ کی اس کی پانچویں جل اس میں انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ کی بہت سی دعائیں اور نقل کر دی ہیں اور کمال یہ بھی کیا ہے کہ کس موقع پہ حضور صلی اللہ کیا پڑھتے تھے وہ بھی کر دیا ہے اور ایک یہ کہ جنرل آپ کی دعائیں کیا ہوتی ایک اور کتاب ہے حضرت تانوی نبر اللہ منقضو کی وہ ہے مناجات مقبول اس میں بھی حضرت رحمت اللہ دعائیں لکھ ایک تیسری کتاب ہے ملہ لقاری رحمت اللہ نے کتاب و سنت سے اور محدثین اور باقی ائمہ ائمہ کرام رحم اللہ تابعین تبہ تابعین رحم اللہ کی بہت سی دعائیں جمع کی اور پھر اسے ساتھ پہ تقسیم کر دیا ہے اس کا انطلب یہ ہے کہ ہفتے کے ہر دن آپ یہ دعا پڑھ لیں پیر کو یہ پڑھ لیں منگل کو یہ پڑھ لیں بدھ کو یہ پڑھ لیں یہ بہت کمال کی چیز ہے یہ اصل کتاب کا نام پھر شیخ ونہ ذکریہ صاحب رحم اللہ نے اپنے خلفاء سے فرمایا تھا کہ اس کو خلاصہ بھی لکھ دو طویل دعا لوگ دس بندرہ منٹ دعائیں پڑھنے میں روز کان دیں گے تو اسے مختصر کر دو تو وہ بھی کر دیا ایک اور کتاب ہے مارے حضرت ندوی رحمت اللہ لکھی ہے دستور حیات کمال کی چیز ہے وہ پیٹرن جو انہوں نے رکھ ہے وہ اصل میں چاہتے تھے کہ ذات المعات جیسی کوئی چیز تحریر فرمائیں پھر حضرت رحمت اللہ حضرت المعات کی بجائے وہ دستور حیات لکھ ہنبلی ہیں اور پھر ان میں اجتہات کا بھی ایک ذوق ہے تو بہت سے مسائل میں ہنفی فقہ کے مسئلہ ہنفیوں کے باراکس ہنبلی فقہ کا مسئلہ لکھتے ہیں یا پھر وہ اپنے اجتہات کے دیر ان فقہ قانونی مباعث کو چھوڑ کے اس جیسی کتاب آج تک رسول اللہ صلی اللہ کی پوری صیرت کہیں نہیں پائی کمال کی ہے اللہ کی توفیق سے ہی انہوں نے خاص توفیق سے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ کی کسی وقت کی نگاہ مبارکہ سے وہ وجود میں آئی ذات المعات جیسی کتاب آج تک لکھی نہیں کاش کوئی آدمی اس ذات المعات کو سامنے رکھ ہنفی فقہ کے مطابق مرتب کر دیتا کہ جیسے وہ نماز کا باب میں یہ دعا یہ دعا یہ دعا اور پھر اس طرح رفعیدین کرے تو یہاں بھی لکھ دیتا ہنفی فقہ کے مطابق کہ ہمارے نزدیک رفعیدین کرنے کی بجائے حکوم چلے وغیرہ بہت سے ایسے